اب ہم اپنے اگلے وشلیشن کی طرف بڑھتے ہیں اسرائیل حماس کے اس یود میں گازہ لگتار نقصان اٹھا رہا ہے حماس کے آتنکیوں کو ختم کرنے میں اسرائیل کامیاب ہوا ہے لیکن حماس کے خلاف یہ یود اب اگلے چرن میں پہنچ گیا ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال الڈ شفا کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے الڈ شفا گازہ پٹی کا سب سے بڑا اسپتال ہے جب اسرائیل کی طرف سے گازہ پر حملے شروع ہوئے تب ہزاروں عام لوگوں نے اس اسپتال میں شرن لی اب اسرائیلی سینہ اس اسپتال کے آسپاس اپنی موجودگی بڑھا رہی ہے اسرائیل کا ایسا کہنا ہے کہ گازہ پٹی کے اس الڈ شفا اسپتال کو حماس کے آتنکیوں نے اپنا کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے اس دعوے کے ساتھ پردھان منتری بینجیمن نیتن نیاہو نے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا ایکس پر شیئر کیا تھا اسی اسپتال میں بنائے کمانڈ سینٹر سے حماس کی ٹاپ لیڈرشپ آتنکیوں کو نردیش دیتی ہے اسی لیے اسرائیل یہاں سے عام لوگوں کو نکال کر آتنکیوں پر زبردست پرہار کرنے کی تیاری کر چکا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ حماس نے دو سو چالیس بندگوں کو یہیں چھپایا ہوا ہے کیونکہ الڈ شفا اسپتال آتنکیوں کے لیے اب تک سب سے سرکشت ٹھکانہ بنا ہوا ہے اس اسپتال پر اسرائیل کی طرف سے اب تک کسی طرح کا حملہ نہیں کیا گیا الڈ شفا اسپتال کے نیچے حماس آتنکیوں نے سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے لیکن بیتے کچھ وقت سے اسپتال میں سنسادھنوں کی کمی ہوئی ہے جس سے اب یہاں دکتیں ہونے لگی چوبیس گھنٹے پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے جنریٹر کے لیے فیول بھیجوایا گیا رات کے وقت اسرائیل سینک گیلن میں قریب تین سو لیٹر فیول لے کر جاتے ہوئے دکھائے بھی ہے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اسپتال میں مدد پہنچانا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ آتنکی کہیں سے بھی گولی باری کر سکتے ہیں اسرائیل حماس کے خلاف گراؤنڈ آپریشن میں دو ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پہلا حماس کا پوری طرح خاتمہ اور دوسرا حماس کے قبضے سے سبھی بندگوں کی رہائی اسرائیل کی زمینی کاروائی میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں ایک سو پچاس آتنکی مارے گئے لیکن اسرائیل اپنے اس آپریشن کو حماس کے خاتمے تک روکتا نہیں دکھ رہا ہے اسرائیل پر دنیا کے کئی دیشوں کی طرف سے دباب بڑھ رہا ہے لیکن وہ ان سب کو در کنار کر صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگا ہے اسرائیل یود کے بات سے کہتا رہا ہے کہ حماس آتنکیوں نے گازہ کے عام لوگوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسرائیل اپ گراؤنڈ آپریشن کے دوران اس کے سبوت جھٹا رہا ہے اور ان سبوتوں کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اسرائیل کا مقصد حماس کو بے نکاب کرنا ہے جس کے سمرتھن میں کئی دیش کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیلی سینہ کا ریلیس کیا گیا یہ ویڈیو گازہ پٹی کے ایک کینڈر گارٹن یعنی چھوٹے بچوں کے سکول کا ہے گراؤنڈ آپریشن کے دوران اسرائیلی سینک یہاں پہنچے تب انہیں یہاں حماس آتنکیوں کے پنہا لینے اور ان کے ہتیار چھپانے کے ثبوت ملے یہاں آتنکیوں نے اپنے ہتیار گولہ بارود اور ویسفوٹک چھپایا ہوا تھا אפשר לראות את המספר של הנעלנים פה בחדר הזה על הרואן ומתחת למיטה שכרגע נמצאו שני לבנות חבלה גדולות מאוד שני לסרטים 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 خطوبن در کلاچ ماسوم بچوں کے سکولوں کو آتنکی اپنا ٹھکانہ بنا رہے حماس کے وہ آتنکی بچوں کو ڈھال بنا رہے جن کے ہاتھ اسرائیل میں بچوں کی جان لیتے ہوئے ایک بار بھی نہیں کانپے تھے اب اسرائیل میں نرسنگھار کرنے والے حماس کے آتنکی اپنی موت سامنے دیکھ کر کیسے بچوں کو ڈھال بنا رہے ہیں اس کا ایک اور سبوت ہم آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ آپریشن کے سمیہ ہی اسرائیلی سینکوں نے اس ویڈیو کو بنایا اس ویڈیو میں آپ کو بھاری سنکھیا میں آتنکیوں کے ہتیار دکھائی دے رہے ہوں گے اسرائیل ڈیفنس فورس نے ہتیاروں کی اس کھیپ کو گازہ سٹی کے سرکاری سنسطان سے ضبط کیا جسے آتنکیوں نے قبضہ کر کے اپنا اڈہ بنایا ہوا تھا ہماس آتنکیوں کے انہی ٹھکانوں کو سمجھانے کے لیے اسرائیل نے گازہ سٹی کا ایک نقشہ جاری کیا ہے اس نقشے کے ذریعے اسرائیل نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سکول اسپتال مسجدوں کے آسپاس ہماس آتنکیوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اسرائیلی حملوں سے خود کو بچا سکے اس نقشے پر دھیان دیجئے سفید رنگ میں جن امارتوں کو درشایا گیا ہے وہ گازہ سٹی کا سیویلین ایریہ ہے یعنی جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس میں سکول اسپتال مسجد اور کنڈر گارٹن شامل ہے اب نقشے میں پیلے رنگ میں درشائی گئی بیلڈنگ کو دیکھئے یہ حماس آتنکیوں سے سمبندھت امارتے ہیں جیسے سکول کے وگل میں آتنکیوں کی ٹریننگ سائٹ دکھ رہی ہے اس کے علاوہ سکول کے آسپاس ہی حماس کے سینئر افسروں کے دفتر بٹالین کمانڈ سینٹر ہتیار گودام اور آتنکیوں کی پوسٹ دکھائی گئی ہے اسپطال کے بے حد نزدیک حماس کا آفیس اور ایک مسجد پر قبضہ دکھایا گیا ہے اور یہیں پر ستھت ایک پولس سٹیشن پر بھی آتنکیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ایسا حماس آتنکیوں نے پہلے سے تیہ رنگ نیتی کے تحت کیا ہے اگر ان علاقوں میں اسرائیل ہوای حملے کرتا ہے تو کافی حد تک سمبھو ہے کہ مسائل اور روکٹ آس پاس کے سیویلین ایریا میں جا گرے اسے اسرائیل پر عام لوگوں پر حملے کا آروپ لگے گا اور اسرائیل پر ید روکنے کا دباب بنے گا شاید اسی سوچ کے ساتھ حماس آتنکیوں نے سیویلین ایریا میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں حماس کے انیٹ ہکانوں کو تبھا کرنے کے لیے اسرائیل نے گراؤنڈ آئیسس جیسا بتایا تھا اس کا کھلاسہ ان آتنکیوں سے پوچھتاج میں بھی ہوا جنہیں سات آکٹوبر کو اسرائیلی سینہ نے گرفتار کیا تھا اب اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ایک آتنکی کے سامان سے تانہ شاہ ایڈولف ہٹلر کی کتاب میں کامف ملی ہے ہٹلر کی جس کتاب کے حماس آتنکی کے پاس سے ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ اسی کتاب کا کور پیج ہے اس کتاب کے ایک حصے میں نوٹس ملے اور کچھ لائنز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اسرائیلی سینہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہٹلر کی وچار دھارہ پر چل کر ہی ہماس یہودیوں سے نفرت اور ان پر ظلم کرنا سیکھتا ہے ساتھ ہی ہماس گازہ میں اس مانسکتہ کو پھیلاتا ہے اسرائیل کے راشپتی عساق حرزوگ مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار اور یہودیوں کے نرسنگھار کی وجہ بنی اور ہماس اسرائیل میں دوبارہ یہی کرنا چاہتا ہے جس کتاب کو لے کر اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے آخر اس میں ایسا کیا ہے اب آپ کو یہ سمجھاتے ہیں مہ کانف جرمنی کے تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر دوارہ لکھی آتمکتہ ہے ہٹلر نے اس کتاب کو دو بھاگ میں رکھا تھا پہلا پارٹ ورش 1925 جبکہ دوسرا پارٹ ورش 1926 میں پرکاشت ہوا ہٹلر نے اس کتاب کا نام ویری نحال زیرے زیزین لیوز ایمی ہارٹ اینڈ فوفائٹ یعنی جھوٹ مکاری اور کائرتہ کی ورود ساڑھے چار ورش کا سنگھرش رکھا تھا لیکن پبلشر میکس امان کے کہنے پر کتاب کا نام میں کام یعنی میرا سنگھرش رکھا گیا اب ہٹلر کی اس کتاب کا ہماس آتنکی کے پاس سے ملنا اس اندھے کو بڑھاتا ہے کہ کیا واقعی ہماس آتنکی ہٹلر کی ویچار دھارہ پر چل کر اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں ویسے ہماس آتنکیوں کی کروڑتا اب کسی سے چھپی نہیں ہے سات اوکٹوبر کو حملے کے بعد کئی ہماس آتنکی اسرائیلی سینہ نے گرفتار کیے تھے ان آتنکیوں سے جب سکتی سے پوچھتا چھوئی تب بڑا کھلاسہ ہوا تھا آتنکیوں سے جب اسرائیل کے جانچ ادھکاریوں نے پوچھا کہ بچوں کو مارنے کے پیچھے کیا وجہ تھی تب جو جواب ایک آتنکی نے دیا وہ بے حد چوکانے والا تھا ہماس کے آتنکی کا کہنا تھا کہ اگر وہ بچوں کو نہیں مارتے تو وہ بڑے ہو کر سینک بن جاتے سوچئے اسرائیل میں نرسنگھار کرنے والے ہماس آتنکیوں کا کس حد تک برین واش کیا گیا تھا کہ بچوں تک کی ہتیا کرتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ نہیں کام پہ ہماس کو گازہ کے آم لوگوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے گازہ کے آم لوگ ان آتنکیوں کے لیے مانب ڈھال سے بنانے کا مقصد اسرائیل کے حملوں سے خود کو بچانا تھا گازہ کے آم لوگوں کی موت یا پھر ان کی مشکلوں سے ان آتنکیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اب اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کے بعد جس طرح سے آتنکیوں نے آم لوگوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے سیویلین ایریا میں آتنکی اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اس سے ہماس کی مانسکتہ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سی نیوز